اس نے بتایا یسرب کے تمام مسلمان آپ کے آنے کے انتظار میں ہیں ہر دن یسرب سے نکل کر شام تک آپ کا انتظار کرتے ہیں جب آپ نہ آئے اور مدت بیٹھ گئی تو مجھے ناس آنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے حجر سل نے فرمایا میں یسرب کے مسلمانوں کا شکر گزار ہوں افسوس ہے کہ میں اس وقت ایسی حالت میں ہوں کہ تمہارا ستکار بھی نہیں کر سکتا پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ہوں میرے بھائی میری قوم میرے قتل پر تلی ہے وہاں نہیں چاہتی کہ میں یسرب جاؤں یہاں الگ بات ہے کہ خدا کی مدد میرے ساتھ ہے اگر اس کی مرضی ہوئی تو پرسوں یسرب کی طرف چل پڑوں گا اگر تم تھہرنا نہ چاہو تو چلے جاؤ یسرب وانوں سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی نے آمیر سے کہا انہیں خوب دودھ پلاؤ اور جب یہ روانہ ہو جائے تب تم رات کو آنا آمیر کاسد کو لے کر روانہ ہوئے ان کے چلے جانے کے بعد ان دونوں نے امرکی نماز پڑی جب دن دھوک گیا تو مرب کی نمازگار ہی میں پڑھ کر باہر آ گئے کچھ ہی دیر چٹان پر بیٹھے تھے کہ آمیر ریوڑ لے کر آ گئے انہوں نے بتایا کہ کاسد دودھ پی کر اسی وقت چلا گیا تھا تمام دن حضرت ابو بکر نے اور حضور سل نے نہ تھا اس لیے دونوں کو بھوک اور پیاس معلوم ہو رہی تھی دونوں نے کچھ کھایا پیا تھوڑا تھوڑا دودھ پیا حضرت ابو بکر رضی نے آمیر سے پوچھا کیا تم نے دن میں کفارِ قریش کو دیکھا آمیر نے بتایا اے میرے مالک آج دن بھر میں پہاڑ کے دامن کی میں بکریاں چراتا رہا ہوں میں نے قریش کے سرداروں کو پہاڑ پر آتے دیکھا تھا میں ڈر گیا کہ وہ زالم آپ کا سراغ نہ لگا لے میں بھی کان لگا کر بیٹھ گیا میں نے تے کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے آپ کو پکڑا تو میری تلوار ان کے سرو پر پڑے گی میں نے تلوار کو چمکا بھی لیا تھا پر خدا کا شکر ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور ادھر اُرہ دیکھ کر لوٹ گئے ان کے چلے جانے کے بعد میرا ارادہ ہوا کی دودھ لے کر حجر سل کے پاس پہنچ لیکن قسمت نے ایسا نہ کرنے دیا تم نے بہت اچھا کیا حضرت ابو بکر نے کہا کیوں کی تمہارا اس وقت آنا بہتر نہ تھا آمیر نے بتایا کہ کاسد کو بھی لے کر اسی وقت حاضر ہوا جبکہ کفار مکہ شہر میں چلے گئے تھے پھر حضرت عبداللہ اور اسما دونوں آ گئے حضرت اسما نے بڑھ کر کھانا حجر سل کے سامنے رکھ دیا حضرت ابو بکرزی نے عبداللہ سے پوچھا آج کی ریپورٹ کیا آج بھی کفار و موجھرکین تمام جنگلوں کی خاک چھانتے فیرے حضرت عبداللہ نے بتایا دوپہر کے وقت مکہ میں واپس آتے ان کے وقت انہوں نے حرم شریف میں بیٹھ کر مشورے کیے اور قرار پایا کہ جو کوئی حجر سل اور حضرت ابو بکر رضی کو گرفتار کر کے لے آئے اسے سو اون انام دیے جائیں گے چنانچہ اسی وقت اس انام کا اعلان کر دیا گیا انشاءاللہ کفار اپنے ارادے میں ناکام رہیں گے حجر سل نے پورے یقین سے یہاں بات کہی اور بتایا کہ اب ہمیں کل رات کی یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے تو کیا میں عبدالیہ سے کہوں کہ وہاں کل رات کو دو اونٹنیاں میں آئیں اور عبداللہ بن ارکرد کو اقتلہ دے دی جائے کہ وہاں رات کو اپنے اونٹ لے کر رہبری کے لیے آ جائے دا ان کو ہدایت کر دو بجور سل نے اجازت دے دی میرے بیٹے تم نے باتیں سن لی کل ان پر عمل کرنا حضرت ابو بکر جی شونی نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا پھر بیٹی اسما سے مخاطب ہو کر کہا کل تم ستو اور کھجورے یلے میں بھر کر لانا میرے کپرے بھی لیتی آنا دونوں نے ایک ساتھ کہا جی بہت اچھا اس کے بعد سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا کھانے کے بعد حضرت عبداللہ اور اسما گھر کو لوٹ گئے آمیر ان کے پیچھے ریوڑ لے کر روانہ ہوئے حضرت سل نے اور ابو وکر صدیق رضی نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک چٹان پر سونے سے ارادے لیٹ گئے سبہ آکھ کھلی ضرورت سیف فارق ہوئے نماز پڑھی اور پھر گار میں جا گھوسے دو پہر تک گار میں بیٹھے رہیں جب سرج ڈھل گیا اور جوہر کی نماز کا وقت آئے گیا تو وہ دونوں نماز میں لگ گئے ابھی یہ نماز پڑھی رہے تھے کہ آمیر دودھ لے کر آ گیا اس نے دودھ ایک طرف رکھ دیا اور خود بھی نماز پڑھنے لگا نماز نماز فارق ہونے کے بعد حضرت ابوبکر نے آمیر سے پوچھا کہو آج تو کفار اس طرف نہیں آئے نہیں آمیر نے جواب دیا بلکہ آج کچھ لوگ یسرب تاو جدہ اور دوسری سمتوں میں گئے ہیں آم طور سے کفار آج خوجنے نہیں نکلے شاید وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے پجور سل نے کہا ایسی ہی لگتا ہے آمیر نے جواب دیا پھر دونوں نے دودھ پیا اور دودھ پی کر حضرت ابوبکر رجی نے فرمایا آمیر دیکھتے رہو کی کفار مکہ کہا جاتے ہیں اور اس بات کا کاس طور سے خیال رکھنا کی یسرب کی طرف کتنے لوگ جاتے ہیں آگے کہا آج رات ہم سب یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور تم کو بھی ساتھ چلنا ہوگا بہت اچھا آمیر نے جواب دیا آمیر چلا گیا اور دونوں گزرگ گار سے باہر آئے اور ایک ساف سی چٹان پر بیٹھ کر عبداللہ کا انتظار کرنے لگے آج سفر چودہ نبوی کی تیس تاریخ تھی ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا یا جھلسی ہوئی چٹان بڑی دراؤنی لگ رہی تھی آسمان پر ستارے تیر رہے تھے ان کی روشنی اتنی ہلکی تھی کہ زمین کے رہنے والے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے تھوڑی دیر بعد عبداللہ اور اسمہ آگئے حجر سل نے پوچھا عبداللہ آج کفار مکہ کیا کر دے رہے کفار مکہ کے بڑے تو تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں پر مفلس اور لالچی قسم کے لوگ گھورو اور اُنٹو پر سوار ہو کر تمام دن مارے فرتے رہے یہاں تک کی اُن کا جوش بھی تھنڈا ہوتا جا رہا ہے حضرت عبداللہ نے جواب دیا حضرت ابو بکر رضی نے پوچھا تم نے عبداللہ ون ارکت سے کہا دیا تھا کہ وہ ہونٹنیوں کو لے کر آ جائے کہ دیا تھا عبداللہ نے جواب دیا اور بتایا اسی وقت آمی ریوڑ لے کر آ گئے انہوں نے آتے ہی دودھ پیش کیا حضور صلی اللہ نم دودھ پیا جب آپ دودھ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ